لوٹ لیا گیا متاثرہ فیملی کا تعلق جکسواری پنیام ازاد کشمیر سے ہے واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک پولیس کی گاڑی سے رکنے کا اشارہ کیا گیا وین کو روک کر چیکنگ کے بہانے اسلحے کے زور پر فیملی سے سب کچھ لوٹ لیا گیا اسی حالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد مصطفیٰ سے جی محمد مصطفیٰ اپڈیت کیجئے گا جی بہت شکریہ اس وقت ہم موجود ہیں کیتلے میں اور موجودہ صورتحال جو ہے پاکستان کے اندر ایک نئی گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے لیکن اوورسیز جو ہے ان کے مسائل جو ہے وہ وہی کے وہی ہے اور یہاں سے کیتلے سے ایک جو فیملی تھی وہ اپنے ہالیڈیز کے لیے جو ہے پاکستان یہاں سے وہ گئے اور ائرپورٹ کے اوپر اترنے کے بعد جو ہے جب انہوں نے اپنا سفر آزاد کشمیر کی طرف جو ہے وہ جاری کیا اور راستے میں جو ہے وہ ڈاکو نے پولیس کی وردی پہن کر انہیں لوٹ لیا ان کا سامان جو تھا سارا ان کی جمع کنجی جو تھی وہ انہیں وہی راستے میں انہیں لوٹ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے کیتلے سے نہیں تارکین وطن یہاں سے بھی جاتے ہیں یہ ذرہ مبادرہ کما کر ہماری آنے والی حکومتوں کو مداد بھی کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ایک طور تو ہم کو پی آئی اے لوٹ رہی ہے دوسری طرف جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے ہی مزارہ کرتا ہے ائرپورٹ بجائیں تو وہ رشوت لگا لیتے ہیں جب راستے میں جاتے ہیں تو پولیس کی وردیوں میں قانون والے جو ہمارے رکھوالے ہیں وہ ہی ہم کو لڑتے ہیں مصطفیٰ صاحب یہ میرے بہت قریبی دوست ہیں جن کے ساتھ یہ آسا ہوگا ہے ایسا ہی جیسے چشی صاحب نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ائرپورٹ سے نکلے ہیں تھوڑے دس یا پندرہ منٹ کی ڈرائیو کے بعد انہیں پولیس کی وردی اور پولیس کی کار وہ تھی لائٹ والی اس نے روکا انہوں نے جب گاڑی کھڑی کی ہے تو اسی وقت انہوں نے پاہ میں پسطول نکال رہا کرنے جو کچھ اید میرے پاس کرو تو ان کا سارا سامان تین سوٹ کے سو جو شادی کے سسل میں جا رہے تھے اور جو ان کو تھوڑا بودا سونا وغیرہ یا کیشتہ سب کچھ اٹھ سے لوٹ لیا شادی کرنے کے معاملات میں وہاں پر کوئی جاتی ہے فاملی تو اس کو راستے میں ہی بے دردی سے لوٹ لیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں بہت شکریہ محمد مصطفیٰ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور کچھ بات کریں تقریبات کے والے سے بیگ جانز میلا بارہ گز کو برمنگم کے کینن ہل پار